حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے درخواست دی کہ ہم دس آدمی ہیں ہمارا سوال تو ایک ہی ہے لیکن ہم جواب مختلف چاہتے ہیں اور سوال یہ ہے علم بہتر ہے یا مال تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا علم بہتر ہے کیونکہ علم انبیاء کی میراس ہے اور مال پیرون و قارون کا ترقہ ہے کیونکہ علم باعثِ ہر دل عزیزی ہے اور مال سے بے شمار دشمن پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ علم کو چوری کا کوئی خدشہ نہیں جبکہ مال کو ہر وقت ہے کیونکہ علم جتنا پرانا ہو اسے کوئی نقصان نہیں اور مال دیر تک پڑھا رہے تو فرسودہ ہو جاتا ہے کیونکہ صاحبِ علم کریم کہلاتا ہے اور صاحبِ مال کا بھی بخیل بھی کہلاتا ہے کیونکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے کیونکہ روزِ قیامت علم پر کوئی حساب نہ ہوگا اور مال کا حساب دینا ہوگا کیونکہ علم سے دل روشن ہوتا ہے اور مال سے کبھی دل سیاہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تجھے حفاظت کرنا پڑتی ہے کیونکہ کسرتِ علم سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ما عبدنا کا حق کا عبادتک کہا اور مال کی کسرت سے فرعون نے خدای کا دعویٰ کیا دوستو اگر اس ویڈیو میں بیان کی گئی باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کے سبا کاموز ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی